اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی بہترین تربیت اور ان کی پرورش کرنے کے نتیجے میں جنت میں داخل ہونے کی زمانت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمارہ حدیث اس سلسلے میں موجود ہے میں صرف آپ کے سامنے وقت کا میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں جابر رضی اللہ تعالیٰ آنو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کن لہو سلاس بنات یوویہنہ ویقفلوہنہ وجبت لہو الجنتو البتتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس تین بیٹیاں ہیں اور وہ شخص ان بیٹیوں کو کھلاتا ہے پھلاتا ہے اور ان کی اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے اور ان کی تربیت و تعلیم کا انتظام کرتا ہے کیا ہے اس کے لئے کہا وجبت لہو الجنتو البتتا اس کے لئے یقیناً جنت واجب ہو گئی بیٹوں کی پرورش کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ یہ چیز آپ نے نہیں فرمائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے تین بیٹیوں سے نوازہ ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مستحق ہیں ان کو اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس واسطے سے عطا فرمایا ہے کہ یہ بیٹیاں تمہاری جنت ہیں اگر ان کے حقوق کا خیال لکھو گے ان کے حقوق عادہ کرو گے تو جنت تمہارے لئے یقیناً ہے کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں تو یہ تو تین والوں کے لئے ہیں کسی کے بعد دو ہی بیٹیاں ہو سکتی ہیں بعض صحابہ نے کہا کہ تیلہ یا رسول اللہ فائنکانت اس نہ تینے اگر کسی کے بعد دو ہی بیٹیاں ہیں تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی کہ نہیں آپ نے فرمایا ہوا ہے ان کا نتیس نہ تینے اگرچہ دو ہی بیٹیاں کی کیوں نہ ہو تب بھی اس کے لئے جنت واجب ہوگی راوی کہتے ہیں بات صحابہ نے محسوس کیا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول سے یہ فرماتا کہ کسی کے بعد اگر ایک ہی بیٹی ہے اور وہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرتا ہے پرورش کرتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہوا کی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی یہ فرماتے کہ تو بھی جنت کا مستحق ہے تو یہ مقام ہماری شریعت نے بیٹیوں کو عطا فرمایا ہے یہ ہماری جنت ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں اگر ان کی پرورش میں ان کی تعلیم و تربیت میں اور ان کے جو حقوق ہوتے ہیں اگر ان سے ان حقوق میں کوتائی سے کام لیں گے ہم اپنے لیے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم کمارے ہیں جنت کا سبب بھی یہی ہے اور جہنم کا سبب بھی یہی بیٹیاں ہو سکتی ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے تین یا اس سے زیادہ بیٹیوں سے نوازا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس دو بیٹیاں ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایک بیٹی ہے اور میں کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے تو جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ اس کے پاس موجود نہیں ہے جس دروازوں کو استعمال کر کے وہ جنت میں جا سکتا تھا آج بیٹیوں کے حقوق کے تعلق سے یہ عنوان ہے خواتین کے حقوق کے تعلق سے یہ اشتبا اور کانفرنس کا ایک اہم جوز ہے لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم بیٹیوں کے لڑکیوں کے حقوق صحیح معنی میں ادا نہیں کر رہے ہیں پر ورشت دور کی بات ہے بلکہ ہم نے تو ایسا طریقہ اپنا رکھا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بیٹیوں کا قتل کر دیتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے قاتل کر دیتے ہیں ان کے دنیا میں آنے کی اجازت ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ بیٹیاں دنیا میں نہ آئیں ہندوستان کے کتنے صوبے ہیں میں غیر مسلموں کو نہیں کہتا مسلمان بھی اس میں مختلع ہیں کہ رحم مادر میں اگر بیٹا ہے تو وہ زندہ رہے گا رحم مادر میں اگر بیٹی ہے تو وہ زندہ رہنے کی مستحق نہیں ہے ایسے لوگ اللہ رب العزت کا اپنے دلوں کے اندر در محسوس کرے یہ قتل ہے ایک انسان کا زندہ انسان کا حمل ٹھہننے کے بعد روح پر جانے کے بعد کسی بیٹی کو کا اسکات کرا دیا جائے اور اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے اور یہ روایت ہے اسلام سے پہلے مشرقین کی مشرقین کے یہاں صورتحال تھی کہ وہ بیٹیوں کی پروریش کو بیٹیوں کی پیرائش کو بیٹیوں کے شادی بیعا کو اپنے لئے توہین سمجھتے تھے قرآن نے کہا کہتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے گھٹ رہا ہے غصے میں ہے اور اس بری خبر کے نتیجے میں کہتا ہے کہ کیا میں اسے زلت کے ساتھ روک لو آمیدسو فطرہ یا اس زندہ بیٹی کو مٹی میں دفت کر کے چلا آؤں کتنے ایسے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے سنائے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنی زندہ بیٹیوں کو مٹی میں دفن کیا ہوا ہے ہمارا رویہ بھی کچھ کم نہیں ہے ہم نے بھی بیٹیوں کا قتل عام کیا ہوا ہے